موسیقی 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 کہ کچھ اصلی نہیں بھی ہوتی ہیں کچھ کسی کی بہم بھی ہوتے ہیں تو اس ویشے سے بھی ہم وہاں پہ ہوتے ہیں لیکن ہم ہوتے ضرور ہیں چکے تو guys ہم نا پہلے آپ کو یہاں کی stories سنا دیتے کہ یہاں کی stories کیا ہے تو پہلے ہم آپ کو stories سناتا ہوں تو پہلے چلتے ہم تو guys جس بردت کے پیڑ پہ ہم ہیں اس بردت کے پیڑ پہ ہم کیوں ہیں اور کہہ کیوں ہم اسی بردت کے پیڑ پہ ہیں تو پہلے ہم آپ کو اس بردت کے پیڑ پہ ہم نے ہم کو کیوں بلایا اس لئے بلایا کہ ہمارے گھر کے سامنے یہ بردت کے پیڑ ہے جو سو سال پرانا ہے اور تو وہ پیڑ کے سامنے کچھ دکھائی دیتا ہے ہم تب کیسے دکھائی دیتا ہے کچھ آتما سے دکھائی دیتے ہیں آوازیں سے آتی ہیں وہاں سے ہمارا ہم کو سنائی دیتی ہیں یہاں سے اور تو پھر ہم جب ہم لوگ پہلے ہریادہ میں رہتے تھے ہم سے کئی لوگوں نے یہ بات بولی تو ہم نے بشواس نہیں ہوا جہاں ہم یہاں پہ آئے یہاں پہ آنے کے بعد بھی ہم نے کئی بار آوازیں سنی تو ہم سوچتا تو یہ ایسی ہوتا ہے پھر لیکن ایک دن کچھ ٹائم بار میری لڑکی باہر ٹوائرٹ کرنے کے لئے گئے اور ہم بھی گئے اس میں ہمارا ٹوائرٹ ہم اندر نہیں تھا بہر کا ہی تھا بہر گئے بہر ٹوائرٹ بہر سے ایک کے بیچ کا ٹائم تھا تو ہم بہر گئے بہر سے آنے کے بات اندر آئے تو میں نے بیٹی سلا دے اور میں بھی سو گئی اس کے بات میری بیٹی عجی عجیب سے آوازیں کرنے لگی وہ آوازیں کرتے کرتے ہم کو ہی ہو گیا کہ اچانک اس کو کیا ہو گیا اور ہم ڈر گئے پھر ہم نے اپنا ہی گھر کا جو ٹوٹکا ہوتا ہے بہوتی لگانا یا پھر مارچے جلا کی گھومانا یہ سب کچھ کیا تو اس کے بات میری بیٹی ٹھیک ہو گئی تھی وہ سو گئی پھر دوسرے تیسرے دن ہم سے لوگوں نے ایسا ہی بولا کہ یہاں پہ آوازیں آتی ہے یہ ہوتی ہے پھر کچھ ٹائم بعد ہمارے کھیج نے پھسل تھی ہم سوڑ کے ٹائم چار بجے ٹائم ہم گہ ہوتا رہے تو ہمیں ایسی آواز آئے کہ اس کو بچے رو رہے ہیں بچے رونی کیسے آواز ہے تو ہم جب ہوت گوشت نے سنا تو وہ آواز بردت کی پیڑ کے سامنے سے آ رہی تھی ایسا ہوتے کرتے پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ یہاں پہ کیا ہوگا کیا ہوگا پھر ہم نے کافی لوگوں سے پوچھا تو سامنے ہی بولا کہ یہاں پہ کچھ ہے بردتی پیڑ پہ بردتی پیڑ پہ کچھ ہے ابھی بھی ہمیں محسوس ہوتا کہ یہاں کچھ ہے یہ ہے یہاں کی کہانے تو مطلب اگر ہم وہاں پہ کھڑے ہیں تو ہم کو آپ کے سامنے سے ہم کو وہاں پہ کچھ نہ کچھ پکا ملے گا ہی ملے گا پکا ملے گا آتما پہ باس ہے ہی وہاں پہ اور یہ کہانی آج کی بھی یہ سو سال پہلے کی بھی ہے مطلب لوگ بولتے ہیں کہ وہاں پہ ہے جو ہمارے سوسورجی لوگ سے ان سے آگے لوگ تو وہ لوگ بھی یہ کہانی کو حقیقت بولتے ہیں اور ان لوگ نے حقیقت دیکھا بھی ہے تو یہ اگر ہم ابھی جیسے ہم ابھی جا رہے ہیں وہاں پہ ابھی بھی ہم کو ملے گا ہاں پکا ملے گا تو ہم پوری کوشش کریں گے اگر ہم کو ملتا ہے تو ہم کچھ کیمری پہ کیاپچر رہ پائیں بالکل تو گائز میم جو ہے آپ یہاں پہ کترا کیاں سے رہ دیں ہیں ہمیں یہاں پہ بارہ سال ہو رہے ہیں گھر میں رہتے ہوئے جہاں ہیں اور جسٹ ہم آپ کو بتا چکی ہو برگتر پیر جسٹ یہاں سے ایک کلومیٹر ایک کلومیٹر ہوگا ایک کلومیٹر ہوگا لیکن سر یہاں پہ ان کا جنم بھی یہاں ہوا ہے مطلب جمین بھی یہاں سب کچھ یہاں ہے تو ایک بار سر سے کچھ لیتے ہیں کیا ایم تو ایسا جو فیل ہوتا ہے کی اس بردک کے پیرن میں کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹ ہی ہے تو سرگیوں کی بچمن سے ایک بار سر سے بھی کچھ لیتے ہیں کیا یہ باتیں صحیح ہیں تو سر ردائی آپ ایک چل میں جو میں کریا ہوں بات حقیقت ہے کیا کہ میرے تو یہاں جمین ہے پیدایسی میں یہاں کا ہوں پچاس سال میری عمرو ٹھیک ہے میرے پاپا لوگ جب خیت میں جاتے تھے پانی لگانے کے لیے تو پرانے جوانے میں لائٹین ہوتے تھے اور لائٹین لے کے کیا نام کہتے ہوں نہر 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 پانی لینے جاتے تھے تو یہ برگت کے پیڑ کے جرسٹ سامنے میرے جمین ہے تو وہاں سے جاتے ہوئے ان کے جرسٹ سامنے سے ایک سپیت کپڑے میں ان کے ساتھ چلتا تھا ٹھیک ہے تو ان کو یہ لگا کہ کوئی میرے ساتھ چل رہا تھا تو یہ نہیں ہوا کہ ایک آتما میرے ساتھ چل رہی ہے بلکل سامنے دیکھتا تھا ان سے انہوں نے بیڑی بھی مانگی پہلے پرانے بڑے لوگ بیڑی پیتے تھے تو انہوں نے بیڑی بھی مانگی بیڑی مانگنے تھا انہوں نے بیڑی پی لے بیڑی پیتے پیتے انہوں نے دونوں باتیں کرتے ہوئے بھی کافی دور تک چلے کمزار 2-3 کلومیٹر چلے تو راستے میں چلتے چلتے چلے ایک بہت بڑا ساتھ تالاب ساتھا تالاب آتے ہی اس نے بولا آتما نے بولا چل آپ تیرا راستہ ادھر اور میرا راستہ ادھر انہوں نے کہا یہ کیا بول رہا ہے انہوں نے تو یہ سوچا کہ پیتے لوگوں نے یہ سوچا کہ کیا نکتے میرے ساتھ کوئی چللہ ہوگا تو انہوں نے دیکھ کے پیچھے جب دیکھا تو اوچی ادریش تو اس کے باہد انہوں نے کہایا میرے ساتھ آیا کور میں نے اس کو بلی بھی دی تو میرے ساتھ آیا کور تو اس کے باہد ان کے اندر بھی تھوڑا اوچی ڈر سے محسوس ہوگئی کہ وہاں سے میں چلا تو میرے ساتھ وہاں سے راستے تک گیا تو اس کا مطلب وہاں پہ کچھ ہے اور ہمیں دیکھتا بھی ہے کافی ہمارے گرتوں نزدیک ہیں مطلب یہ جتنی بھی سارے آپ کی گھانی میم کی گھانی یہ سب اس برگت کے پیر سے اسٹارٹ ہوتے ہیں یہ برگت کے پیر سے اسٹارٹ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ حقیقت یہ سو سال پرانہ ہے حقیقت ہمیں تو کئی بار یہ چیز محسوس ہوتی ہیں ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں پر ہم یہ چیز کو اس طرح نہیں کرتے کیونکہ کافی لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو کرتے ہیں یہاں پہ آواز بھی آتی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ جیسے سارا آپ کو مانی بہت کام پڑھ دیا اور اس راستہ وہ برگت کے پیر سے رہا ہے تو آپ وہاں پہ جائیں گے نہیں جائیں گے میں تو ابھی بھی میں ابھی بھی یہ چیز ہے کہ میں باہر کو رات کو نہیں جاؤں گا کیا تو ہم نے اندر ٹولے 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 بڑھا لیا میں وہاں سے بھی رات پہ 12 بجے بیجوں میں باہر مطلب ہی نہیں کوئی جاتا ہمارے ابھی بھی نہیں جاتے اس برگت کے پیڑے اس برگت کے پیڑے اس برگت کے پیڑے ابھی بھی وہاں نہیں جاتے تو گائز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس برگت کا پیڑ کا کتنا زیادہ خوف ہے اور میں بتا دوں کہ میں اس جگہوں پہ جاؤں گا آج کی رات وہاں پہ پہ پیتا ہوں گا اور میں میں ملک اپنے آپ کو ملک آپ کو آپ کو پتائیے کہ میں دیکھنے پہ اور اس پہ نہیں بلیف کرتا ہوں میں بلیف کرتا ہوں ڈیوائز پہ کہ سچ میں کیا کوئی اینرڈی وہاں پہ موجود ہے تو اگر کوئی وہاں پہ انرڈی موجود ہے تو یہ میں آپ سے ایک فیور اور جاتا ہوں آپ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی کو وہاں کا تو میں بتایا تھا وہاں کا بھوٹ ایک بار ملک جیسے پہلے بہار تھا تو تھوڑا بہار ہی بناتے ہیں تو پہلے بہار تھا انہیں بات میں بہار تو میں دیکھ لیا ہے تو انہیں اندر بنا لیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں تو آپ میری بیٹی ابھی بھی اس کے اندر ڈر ہے کی میں وہاں پہ میں نہ جاؤں پر چلو آپ اس چیز کا فورس کر رہے ہیں میں جمعہ داری لیتا ہوں تو یہ ہے کہ یہ آپ کی جمعہ داری پہ میں بھیج رہا ہوں حالانکہ اس کا اندر ابھی بہت ڈر ہے وہ باہر نہیں نکل سکتی پر یہ بھی آپ اپنے جمعہ داری پہ لے جا رہے ہیں تو آپ لے جا سکتے ہیں یہ آپ کی جمعہ داری تو میں آپ کو ایک بار ایک بار ملا بھی دیتا ہوں میں جانتا ہوں اور میں اس کو بہت ڈر ہے بھی کہنا چاہتا ہوں جی آہاں ٹھیک ہے نا آپ کو ہی سب چلو گئی ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بار ابھی ٹائم بیتا ہوں ٹائم بیتا ہوں ٹائم بیتا ہوں ابھی ٹائم بیتا ہوں ہم یہاں سے ایک لگوہ ٹائم بھی نکل جائیں گے تو آپ کو واپس لوکیشن میں ملتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے سٹوری پوری سن لیا یہاں کا ڈر یہاں کا لگتا بھی ہے اور بتایا تھا ان کی ان کی ممی نے کہ ان کو لگا ہوا تھا ایک بار اور یہاں پہ کوئی لالٹین لے کے بھی چلتا ہے بھوتوں کی بڑات بھی آتی ہے بیڑی بھی مانگتا تو بہت ساری سٹوریز آپ لوگوں نے سن لیا ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر ہیں اور میں آپ کو ٹائم بتا دیتا ہوں کی تائم کتنا ہو ٹائم ابھی ہو رہا ہے آ آہ ٹائم پہ کم سے کم ایک تلہ گھنٹہ تو رہیں گے کیونکہ آپ کے ساتھ وہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو ٹائم کتنا ہو رہا تھا بارہ کے ایک ویدھا واشنوم گئی تے ٹائلیٹ نا اس ٹیم پہ آپ کو یہ سب ہوا تھا اس کا آپ کو سپنے میں دکھتا تھا ٹھیک ہے تو آج جیا ہمارے ساتھ رہے گی جس کے ساتھ یہ ہو چکا ہے بچی بچی بیسے ڈر رہی ہے وہ لیکن آئیکن ہندل ٹھیک ہے گئیز تو ہم یہاں پہ انویسٹیگیسن سٹارٹ کریں گے اور جیا کوئی بتائیں گے کہ آپ کو اس جوگوں سے ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے یہ سب ہم ٹھیک ہے سو جیا ہم نے سٹارٹ کریں ٹھیک ہے تو گائز ہم ہمیشہ کی طرح وہی سٹارٹ کریں گے اپنی ڈبائسز تے کہ ہم جو بھی ہیں آج کے ٹائم پہ سائنس کو آگے رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم سائنس کے تھو جائیں گے ہم ڈبائسز لگائیں گے اگر ہم ڈبائسز میں کچھ رسپونسز ملتے ہیں تو ہم بولنگے کہ ہاں جیا آپ کو اس جوگوں سے ڈرنا چاہیے اگر نہیں ملتے ہیں تو آپ کو ہم پہ بلیپ کر کے اس جوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے ٹھیک ہے نا دنکی پرومیس نہیں ڈر ہوگے نا پھر اگر یہ ہانٹیٹ نہیں ہوا تو آپ یہاں سے نہیں ڈر ہوگے آپ رات کو جیسے آپ کے پاپا بھی ڈر رہے تھے کہ وہ بول رہے تھے کہ ہم یہاں سے رات کو کتنا بھی امرجنسی کام ہو جائے ہم یہاں سے رات کو نہیں گزریں گے اور شاید آپ بھی یہاں سے ڈرتے ہو بہت بہت ڈرتے ہو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ہمارا پنکی پرومیس ہے کہ آپ یہاں سے نہیں ڈر ہوگے ٹھیک ہے اوکے سو گائز ہم سٹائٹ کرتے ہیں انویسٹگیشن اور اگریسز لگاتے ہیں چاروں طرف یہاں اس برگت کے پیٹ کو جس کو بہت زیادہ ہونٹیڈ بولا جاتا ہے اس کو کونی طرح سے گھیر لیتا ہے اور دیکھتے ہیں کی کون سا بھوٹ ہے جو ہم کو رسپونسز دیتا ہے آؤ دیئے جے آؤ اب میں تھوڑی ہیلپ کروں گے تو جی آؤ کو سب سے پہلے میں دیتا ہوں یہ ٹارچ آپ اس پر دیکھتے رہنا کہ اوپر کوئی پیٹ میں بھوٹ بیٹا ہو یا کوئی لائل ٹیل چیک کرنا ہے کی کون سا بھوٹ ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو دیتا ہوں یہ سینسر اس کو پکڑی ہے اس کو وہاں پہ لگا دیتے وہاں پہ رکھا دیتے اخیلے چلے جاؤ کوئی بات نہیں ارے میں ہوں نا آپ کے ساتھ اچھا تو ڈر رہی ہے اچھی ڈر رہی ہے چلو ٹھیک ہے میں آتی لیا تو تو یہ سینسر ہم دھن سکے کیسار کو فیش در کے یہاں پہ تو جیا یہ میں نے سینسر رکھا ہے اگر مان لیجیے کی اگر اس سینسر کے آگے سے کوئی آتما جائے گی تو ایک سائرن مجھے گا ٹھیک ہے ابھی میں نے آن نہیں کیا پہلے کیونکہ میں ساری ڈوائس لگانا چاہتا ہوں پورے بھرگت کی پیڑکو ہم کور کل لیں گے ساری ڈوائس سے اس کو پکڑو یہ ہمارا ہو گیا کیٹو میٹر گائیز آتما کے آتے ہی اس میں لائٹ جلیں گی تو جیا آپ بتاؤ گے میرے کو بستا ہے تو مطلب پھر کسی یہاں پہ آتما ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے ہمارے پاس اور ہے ہمارے پاس ایک ٹی سینسر اور اس ٹی سینسر کو ہم لائیں گے گئیز نہیں اب میں چاہتا ہوں کہ جیا لگائے اس ٹی سینسر وہاں پہ لگتا ہوں جاؤ جاؤ نا درو مات جاؤ وہاں پہ لگا گیا آپ کو جاؤ وہاں پہ جاؤ آگے جاؤ کوئی بات نہیں ڈروں ہیں آہ آہ یہاں پہ لگا دو آہ اور اس کو پکڑو اس کو یہاں پہ رکھ کے آؤ ہاں یہاں پہ سامنے رکھو ہاں 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 آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اچکلیر لگی نہیں کوئی بات نہیں اس کو اس کے سارے کھڑے اس کو بھی جڑ ہوگے اس کو بھی رکھو اس کو ادھر کی سارے تو اس کو ہاں پہ ہاں اس کو ایسر دیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم نے چھا ٹڈ ڈیوائیس ابھی لگا دیئے فیلال کے لئے اب میں اور اس کا لگا لے لیتا ہوں ایک تو گائز بینا آن کردھا ڈیوائیس یہ آن ہو چکا ہے اور یہ بھی آن ہو چکا ہے سو گائز جیا وہ ڈیوائیس ورکنگ میں آپ ٹرائل لینا چاہو گی ایک بار کیا وہ سچ میں کام کرتے ہیں کی نہیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے آپ نے یہاں سے گھومتے ہوئے جانا ہے ہم کیا بنا کر رہی ہے ٹرائل ہم ٹرائل کیسے رنگی پیر ہم ٹرائل کیا ایمی آپ جاؤ ہم ہے تو سہیات کے ساتھ آپ نے جانا ہے آپ نے مہا سے ایسا گھومتے ہوئے جانا ہے اگر وہ ساؤن کرے گا اس کا مطلب بلیز بابو جاؤ بابو جاؤ بابو جاؤ بابو جاؤ بابو جاؤ تیوڑی ٹریک ٹریک دیوائی ڈیوڑی ہے جی نہیں میں سے جلانا ہو آپ آئیک آتما ہو آپ کے اندر بھی ایک آتما ہے تو ٹھیک ہے گائز ہم نے اپنی devices لگا دیئے ہیں اور ہمارے ساتھ investigation میں جیہا جو کہ بہت پیاری بچی ہے اور بہت جہاں ڈرتی ہے ٹھیک ہے اکیلے جانے کو بھی تیارنی ہو رہی ہے تو جیہا ہم ہم نے یہ ketometer اور یہ گاؤس میٹر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ پورا پیڑ جو بھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں بھوٹ ہے نا آپ کو کنفرم ہے بھوٹ ہے ہاں تو جیہا کو کنفرم بتا ہے کہ یہاں پر بھوٹ ہے ہی ہے جا ہم یہاں پہ بیٹھو جیہا کا اور جیہا کی موم کا اور اگر بگل کے جو گھر ہیں ان سب کا کہنا ہے کہ ڈیفنیٹلی اس بردت کے پیڑ میں سو سالوں سے آکمائی رہتی ہیں سمجھ رو گائی آکمائی رہتی ہیں اور ابھی بھی ہیں جیہاں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں آتما ہے نا آیا ٹھیک ہے تو ہم آپ کی آتما کو بلا کے دیکھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہاں کیوں ہیں کس وجہ سے ہیں اور ایسا کیا رہی جانے کی وہ یہاں پر ابھی تک ہیں ٹھیک ہے تو ہم جیہا کی جو جیہا کی آتما جیہا جو بولتی ہے کہ آتما ان سے ہم بات کرنے کا ٹرائے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم تین لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں میں جیہا اور کمل تین لوگ آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم تین لوگوں کے علاوہ کوئی بھی چھو تھا انسان آتما کچھ بھی یہاں پر موجود ہے تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ کالے میٹر کے سامنے آئیے تھوڑا پیچھو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ آئیں گے وہ آئیں گے تو ہم سے ہم تاکی ان کو راستہ مل جائے نا جانے کے لئے ان کو راستہ دینے بھی ضروری ہے تو گائز میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پر ہیں تو آپ اس میٹر کے سامنے سے جائیے اس میٹر کے سامنے سے اگر آپ جاتے ہیں تو اس میں لائٹس جلیں گی جس سے کہ ہم کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ یہاں میں واقع میں موجود ہیں یا پھر آپ کہیں بھی اس پیڑ کے اس وہ جو ہم نے ادھر سینسر لگایا ہوا ہے اس کے آگے سے گجر جائیے آپ کو تو پتائیے کہ کسی بھی اگر یہاں سے موف کرتے ہیں تو یہ سینسر اپنے آپ بیپ کرنے لگ جائیں گے یا میں نے اس کونے میں وہاں پہ سینسر لگایا ہوا ہے وہاں سے گجر جائیے یا میں نے یہاں پہ یہ میٹر لگایا ہوا ہے آپ یہاں سے گجر جائیے ان میں سے اگر یہ کہیں بھی سے بھی گجرتے ہیں تو ہم کو ایک سگنال مل جائے گا کہ واقع میں یہاں پہ کچھ موجود ہے جو جیہا کو ایک بار لگ بھی چکا ہے اور لوگوں کو دیکھتا بھی ہے جس کی کہانیاں بھی سچ ہیں تو میں بھی یہ مان لوں گا کہ سچ میں یہاں پہ کچھ موجود ہے ایم ریٹ جیہا پیڑ ویسے دیکھنے میں ایک خواہ ڈراؤنا ہے نا سو خانس ہے ہی ایک دیکھئے دیکھئے میں آپ سے دوبار ریکویسٹ کرتا ہوں اگر یہاں پر کوئی بھی آتما غوت فرید کچھ بھی موجود ہے جو لوگوں کو دکھائی بھی دیتی ہے آپ نے اتنی شمتہ ہے کہ آپ دکھائی بھی دیتے ہو لوگوں کو آپ دکھے ہو اگر آج بھی آپ یہاں پہ موجود ہیں تو پلیز یہ میرے رکھے ہوئے کچھ ڈیوائیسز ہیں ان میں سے کسی بھی یہ ڈیوائیسز کے آگے سے گزر جائیے تو میں یہ مان لوں گا کہ مجھے ایسا کیڑ آ رہا کہ وہ سویں گل رہی ہے یہ کیمرہ کیمرہ ڈیوائیسز میں آنا کیمرہ ڈیوائیس پہ رکھنا ٹھیک ہے گوز میں گوز میں مجھے ایسا پھل آیا کہ یہ پھل رہا ہے اس پہ وہاں فوکس رکھنا اگر یہاں پہ کوئی بھی ایسی آتما موجود ہے اس پیڑ پہ اس کے اگل وگل اس پیڑ پہ چڑی ہو اوپر بیٹھ ہی ہو کیونکہ اوپر ہم دیکھ نہیں سکتے زیادہ ہم کو تھوڑا ہی دیکھ پا رہا ہے کوئی بھی ایسی آتما اگر یہاں پہ موجود ہے تو اس پیڑ اس مٹر کے سامنے آ جائیے دیکھیں ہم آپ سے یہاں پہ صرف بات کرنے آئے ہوئے ہیں ہم آپ سے نہ ہی کوئی آپ سے ماری جسمنی ہے نہ آپ کسی کا نقصان پتار آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ بس دیکھتے ہیں لوگوں کو آپ کے لئے اتنا ہی کافی ہے لیکن ہم سے پتہ ایک بول یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں آپ یہاں پہ ہو ہم بس یہ بولیں گے اور ہم ایسا کچھ نہیں کرنے کہ آپ کو ہم یہاں سے ہٹا دیں گے آپ کا کچھ کر دیں گے یا نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا کچھ کریں ہم بس ایک ٹیسٹک لے آئے ہیں کہ آپ کیا واقع میں یہاں پہ موجود ہیں اگر یہاں پہ موجود ہے تو ایک لائی میٹر کے مجھے ایسا فیل آئے کہ اس کی سوئیہ ہل رہی تھی تو کیا آپ یہ سوئی ہلا سکتی ہو وہ اچھا جیاں آپ کو جب سپنا دکھاتا نا آپ کو جب سپنا دکھاتا آپ کو جب سپنا دکھاتا کہ آپ کے آپ کو جب باہر گئے تھے تو آپ نے سپنے میں دیکھا تو آپ بتا سکتی آپ کو سپنے میں کیا دیکھا تو آپ کی تو آپ کی تو تو گائیس ابھی وہ ڈیوائیس بج گیا تھا وہ سواری وہ گلتی سے کیونکہ کامل تھوڑا پیچھے سے لے گیا تھا سینسر کے تو اس لئے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا اس میں اس ویے سے لے گیا تھا لیکن اس میں ایسا وہ کی تیہہ وچ چارٹر کے اس کو اس کو لگا کہ بھوت آ گیا ہے آپ کیسا لگا لیکن ابھی کوئی ایسا پروف نہیں ملا ہے میرے کو لگا کہ سوئی ہیلی لیکن میرا بہم بھی ہو سکتا ہے لیکن کافی دور ہے ہم سے ڈیوائیس جب تک کوئی ساؤنڈ نہیں کرے گا میں نہیں مانوں گا تو گائیس یہ میں ٹرائل کرتے ہیں یہ کیمرا ڈیوائیس پر رکھنا بھی رہا میں چاہتا ہوں کی کیپچر ہو اگر سچ میں آ رہا ہے تو دیکھیں اگر یہاں پہ میں پھر سے تیسری بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ کوئی موجود ہے ہم لوگ کے علاوہ ہم تین لوگ کے علاوہ یہاں پہ کوئی بھی موجود ہو تو تو آپ یہ لائل میٹر کے سامنے آجیں یہ پلیز دیکھ بار میں آپ سے ریکویس کر رہا ہوں آپ آ سکتے ہیں کیا یہاں پر دیکھیں آپ جیا پہ لگے ہیں آپ اس کے سپنوں میں آئے ہیں تو آپ کے لئے یہ کوئی بڑی بات نہیں کیا آپ یہ ڈیوائیس کو نہ سمجھے یا ڈیوائیس پہ نہ آپ آئے آپ بہت ہی سمارٹ بھوت ہیں آپ اس کو چھوڑ دو پڑ جائے گی ڈر رہے ہیں آپ آپ کوئی بات نہیں ابھی تک کچھ ملا نہیں ہے ابھی تک میں ابھی تک کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جب تک جب سے میں دیکھو تین چار دار کچھ لیا ہے چلے بار کوشش کرتے ہیں کیا پتہ جیا کو لگا بھی ہے تو جیا کے بولنے پہ آ جائے نا تو یہ بار آپ بلاو آپ آپ ایسے بلاو گیا آپ بول گیا اگر بھائیہ یہاں پہ آپ ہو کیا کیسے دکھتے ہوں آپ کو پتا ہے کچھ ملتا عورت ہے آدمی ہے عورت عورت دکھتی ہے تو اچھا سوری تو ہاں وہ جیا بول رہی ہے کہ وہ ایک عورت ہے آنٹی بولو گی اس کو آرہ آنٹی بولو گی اور آپ سے بڑی اونگی ہو آنٹی ہاں تو آنٹی کو بلاو آنٹی آنٹی اگر آپ یہاں پہ ہیں امیر لب آپ سے بڑی اونگی رہا ہوں تو ایک منٹ نا سنو سنو تو جیا بول رہی ہے کہ وہ ایک آنٹی ہے اب میں جیا سے پوچھ جاتا کہ اسے سکل کیسی ہے بتاؤ کیسی ہے آپ نے دیکھئے نا سپنا ہوئے کیسے دیکھتی ہے اسے بال کیسے ہیں بال سے لمبے لمبے بال ہیں کھلے ہوئے بال ہیں کس طرح کے ہیں کھلے بال ہیں اور فیز بورا ہے کالا ہے بورا ہے سمارٹ ایکزم تو ٹھیک ہے میں ایک کر رہا تھا جیا سے تو ٹھیک ہے تو آپ جیا بولائے گی تو جیا آپ نے بولنا ہے اگر وہ یہاں پہ موجود ہیں تو یہ ہمارے وہ جو سپیت کل کر رکھا ہے آپ اس کے آگے سے چلے جائیے یا یہ جو ہم نے کالا میٹر رکھا ہے اس کے آگے سے چلے جائیے تو آپ نے یہ بولنا ہے اگر وہ آپ کی بات مانیں گی اور اس کا بھی چلے گئی تو اس میں لائے جلے گئے تو اس تو ہم کو یہ پروف مل جائے گا کہ وہ سچ میں واقع میں یہاں پہ ہیں سمجھ رہے ہو جیسے آپ اتنی دور رہے تو آپ تو یہاں یہ گئیس تو ہم میں آپ کو بتانا ہوں کہ ہم کہاں پہ رہے ہیں ہم لوگ ہیں آپ سب جانتا ہوں کہ ہری دوار ایک جوگہ ہے پورے ہر دوار جہاں گانگا ندھی بہتی ہے ہم اس سے پاندہ کلومٹر پہلے کوردوار میں ہیں ابھی چکہ تو ہم کوردوار میں ہیں اور کوردوار کے ہم یہاں پہ ہیں تو اس کی کوردوار کی سب سے ہونٹر پلیس میں تو جی آپ گلاو اگر یہاں کوئی دونس پریک مطلب ہے تو یہ پرک کے سامنے آگیا اگر یہاں کوئی مطلب بھوٹ پریت ہے تو وہ ان مویٹر سے کے سامنے آ جائے ہم 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 ن کرنجا یہ واچھا اس کی وا جا رہو جا کو ہا کیے ہاں ایسا لگ رہا ہے کہ کجا پاڑ بھی کری ہے ہاں کسی میں دکھانا ہے یہاں پہ نہیں دکھانا یہاں پہ آسا لگ رہا ہے کہ کچھ کجا پاڑ بھی کری بھی ہے اندر پیڑ کے اندر کجا پاڑ بھی کرتے ہیں ہمیں شاید اچھا تو یہ ہے وہاں پیڑ کرتے ہیں شک یہ باتتا ہوگیا آپ یہ کٹا مجھے بہت دیر سے بہت دیکھ رہا ہے باتتا کس کا ہے کس ہے یہ 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 پہ پڑے اس کے کٹے ہی ہیں یہ کٹے ہی ہیں تو اب اس اتنے رات کو کیوں ہو کروں گے کھانا جی آئے ان کو مالک نے ان کو دیا تو ہوگا تو پھر چلا پھر اب آپ کی بات ہم بہت بہت سے کروا جیتے ہیں چلی تو ہم دیکھئے بہت کافی دن سے ٹرائے کر رہے ہیں تو یہاں پہ خیر ہم نے ڈیوائیس رکھے ہوئے ہیں اگر دیکھو ہم نے ڈیوائیس رکھے ہیں ایک نہ ایک بار ہمارے کہنے پہ نہ جائے ایک نہ ایک بار یہاں سے جائے گی تو جرور اس بیچ میں ہم کو اگر ڈیسپونس ملتے ہیں جیا تو آپ نے نظر بھی رکھنی ہے یہ کہ یہاں پہ لائٹ جلی ہے ٹھیک ہے تیکھی مجھے بتال جا کہ ہاں اور کیمرے میں ریکارڈ ہوئے ہیں تو کیمرے آپ جاہاں تر فکس رکھنا کہ یہ بھی دیکھیں ہم کو ٹھیک ہے اور ہم سات میں ہی کہیں سات میں ہی ہم کیا بوتوں سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ریوارٹ پکڑو آپ سائرن بستا ہے ٹھیک ہے اور پاس لیا ہو تاکہ یہ ساؤنڈ اچھے ریکارڈ ہو جائے جو کی ریسپونسز آئے ہے نا ہم 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 کیا یہاں پر کوئی موجود ہے ہم تین لوگوں کے علاوہ ہیلو گولا اور لڑکی کے آواز ہے کیا یہاں پر ہم تین لوگوں کے علاوہ کوئی موجود ہے آپ کو یہاں پر کوئی لیڈیز کی ہے کوئی یہاں پر لیڈیز موجود ہے جو سو سال سے یہاں رہ رہی ہے ہاں آپ کو کیا ہو ہلو کیا یہاں پر کوئی لیڈیز موجود ہے دیکھئے ہم آپ سے صرف بات کرنے آئے ہیں کیا آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں ہلو کیا یہاں پر کوئی آدم موجود ہے یہاں پر میرے ساں جیاک ہے ابھی جس کو آپ پہلے دیکھ سکتے ہو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایک بات دوبارہ دیکھیں اس کو کچھ نقصان پہنچا ہو ہاں میرے ہوتے ہو بچا دیں گے کیا آپ جیاکو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو کیا آپ جیاکو دوبارہ نقصان پہنچا سکتے ہو موسیقی اکیلے چھوڑا ہوں کہ کیا اس پیڑ میں کوئی آتنوں موجود ہے کیا اس پیڑ میں کوئی آتما موجود ہے کیا اس پیڑ میں کوئی آتما موجود ہے کیا اس پیڑ میں کوئی آتما موجود ہے دیکھیں اگر آپ یہاں پہ موجود ہیں تو اس میٹر کے سامنے آ سکتے ہیں کوئی بھی آدم آگر یہاں پہ موجود ہے تو اس پیڑ پہ آ سکتے ہیں میں آپ کو معایہاں پہوچھے ہیں تو آپ کو اپنے آپ پہوچھے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا مجھے کون میں اتنا کچھ اچھا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا رسپونس میں رہا ہے ہمارے ہاں نہیں رہے ہم تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ لائیو لائیو ایکسپیجمنٹ کر لیتے ہیں جیا آپ کے بال کھولے ہوئے ہیں آپ کو بال کھولیے پلیس تو انکی موم کا کہنا ہے کہ اگر یہ بال کھولے ہوتے تو یہ آدمی چھوڑے لیں وہ جل دیکھ جاتی ہے تو جیہاں بھی ہاں پہ کھڑے ہو ہاں آکھلے نہیں چھوڑ رہا ہوں تو جیہاں نے اپنے بال پورے کھول دیا ہے جیہاں دھر دیکھو پلیس درو مات ٹھیک ہے تو گائز ہم نے جیہاں کے بال کھول دیا ہے اب میں بولتا ہوں اگر اس پیڑ میں کچھ بھی ایسا اس پیڑ کے آس پاس کہیں یہاں کہیں ٹھیک ہوگیا کیا ہوا خوش نہیں ہوں کہ یہاں ہاں مجھے در رہی ہے تو میں یہ بولتا ہوں اگر میں نے بیرے باال پہ کھلے ہوئے ہیں تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اگر یہاں پہ ایسا کوئی موجود ہے تو وہ میرے کو دیکھے میرے اندر آئے میرے پہ ہاں بھی ہو جائے میں اجازت دیتا ہوں آپ کو کوئی یہاں پہ ایسا کوئی موجود ہے جو میچ پہ ہاں بھی ہو سکتا ہے دیکھئے میں آپ کو دیکھو آپ کسی کے اس میں جبستی جاتے ہو لیکن میں ایک پہلا بندوں کا جو آپ سے خود سے بول رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری آتما کو ڈومینٹ کر کے میرے اندر آؤ اور بتا دو آپ کی آپ کون ہو تاکہ میں اس کو نہیں سمجھ پاکو کیونکہ میں unconscious ہویا ہوں گا یہ جیہاں کو پتا چل جائے گا یہ ہمارا میں آپ کو آدھے دے رہا ہوں میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ میرے اندر آ سکتے ہو تو کیا آپ میرے اندر آ سکتے ہو دیکھو آپ آپ چھے نہیں ہا رہے ہیں جیہا آپ نے صحبہ تھا نہیں یہاں باکے میں کچھ کوئی ہے آپ نے دیکھا بھی ہے تو اتنا بلانے پہ کیوں نہیں ہا رہے ہیں پیرو تو کیسے کیا بتاؤں اپ کو جیہاں اتنا ڈر چکہ 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 ای ہوں بولیں بھائیہ مجھے پلیس ڈر چا دے دو چکہ تو مطلب وہ ساید میری بات بولنے کے طریقے سے ڈر رہی ہے تو پھر میں نے ان کو کوشش کری کہ وہ میرے اندر آئے وہ نہیں آئے ایک آپ ہی ہو جو جن کو جن کو آپ نے دیکھا ہے کیونکہ ایسا جو سکتے ہیں کہ میں بہار کا ہوں تب نہ آ رہے ہوں آپ تو لیکن نہیں کی ہو پڑوس میں رہتی ہو تو آپ نے کریں ہم ایکسپری میں میں ہوں میں ہوں آپ کے بھروس ہے نا ہم نے پنگی پرومیس بھی کیا ہے چکے تو جیا بال کھولی چکے نہیں تو آپ کے اندر کا ڈری تو ختم کرنا ہے ہم نے اگر یہاں پہ ہوتا نا جیا تو ہم نے یہ اچھتے بار بلا چکے ہیں میں ایک بار پھر تو بولتا ہوں اگر کوئی میں آپ کو چلو میں آپ سے میں یہ بولتا ہوں کہ آپ اگر واقعے میں کوئی بھی موجود ہے نا آکے دکھا دو سامنے اگر کوئی ہیں یہاں پر اس دیوائی کالے کالے میٹر کے سامنے آ جاؤ اس لائے میٹر کے سامنے ان دو سیلتر کے سامنے آ جاؤ وہ تو اس بچاری بچی کو دیکھ رہے ہو ہاں کبھل دیکھو 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 ہاتھ سے زیادہ اس کو بتائیں بچی اندر اتتا ڈر ہے نا اس نے اسٹارڈنگ سے آئی ہے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا رہا ہے ہاتھ پکڑی ہوئی ہے اسٹارڈنگ سے جب سے آئی ہے ہاتھ اس نے ملدب چھوڑا ہی نہیں ہے اتنا ہاتھ اسکندری پیڑ کا ڈر ہے ملدب کیا ہے کس بات کا ڈر ہے اگزام سے ڈر ہو اپنے پاس ہوگے پھر ہوگے سٹڈیز کے کریئر سے فیوچر سے اس کے لئے ٹینسل ہو یہ ملدب بہت سے جہاں پہ ہے ہی نہیں تو جی آؤ اٹھو بال کھولو ان کا مول ہے کہ ان کو لگ جائے گا تب اتھراب ہو جائے گی ایسا کچھ ان کو لگتا ہے یہ نے بال کھول دیا ہے لو یہ نے بال کھول دیا ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں بھیجو ہلے ہو آپ دور کھڑا نہیں کر رہا ہوں آپ کو آپ کے پاس ہی ان میں آپ کے ساتھ ہوں ٹین سمت دو تو یہاں پہ موجود ہے تو یہ ہماری پیاری سی بچی جیا ہے اس کے اندر آ جاؤ چاہاں ہوا چاہاں ہوا آرے سن رہے ہو بھائی آپ اگر ہو آپ ایک سائد لیڈی ہو ایک لیڈیس کی شوڑائل ہو بچے پسند ہیں آپ کو اور کھولے والے بہت جاتا پسند ہیں آپ کو تو یہ کھولے والے میں ایک چھوٹی سی بچی میں یہاں پہ کھڑی کر دی ہے آجاؤ اس کے اندر آجاؤ یہاں پہ کھڑی کر دی ہے یہاں پہ کھڑی کر دی ہے نہیں نہیں بلانے پہ بھی نہیں آرہا یہاں آپ کتے بول دو ایک بات کی اگر آپ یہاں پہ کھڑی ہو تو میرے اندر آجاؤ 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 سچ میں نہیں سچ میں آگیا ہوتا پھر ہم بتا دیں گے سب کو کی ہے سچ میں ہے یہاں پہ لگتا ہے نرے کی بات نہیں ہے کیوں آپ کو بولنا ہے آپ کو اس کو بلانا ہے آپ اسے بولنا ہے آپ کو اس دن دکھے دیں آپ کو اس دن دکھے دیں میں کس دن پہل کی بات ہے میں کس دن پہل کی بات ہے کس سال ہوں آجاؤ تو آپ آپ نے بولنا ہے کہ آپ یہاں پہ کھلے بال میں کھڑی ہو یہ تو ایسا ہو گیا کہ اس کو آپ ٹریٹ دے رہی ہو کوئی پارٹی دے رہی ہو اس کو آپ تو ایسا چلو ٹھیک ہے آپ سے خود سے بول دو کیا بتا میرے بولنے میں نہ آ رہے ہو آپ کی بولنے بات ہے آپ خود سے بولا لو اس کو اگر یہاں ہے کوئی بھوٹ تو مجھ پہ آ جاؤ میں بھی کھلے بالوں میں ہوں ہم 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 تو اب تو جیہا نے بھی آپ سے خود سے بول دیا ہے اگر آپ یہاں پہ ہو تو جیہا کے اندر آ جاؤ مجھے نہیں آ رہے گیا ایسا فیلت نہیں آ رہے گیا آ رہے گیا نہیں آ رہے نہیں آ رہے تو گائز میں بتاتا ہوں جیہا بہت ہی بریپ لڑکی ہے دیکھ رہے ہو خود سے بول رہی ہے کی میرے اندر آ جاؤ نہیں آئے نہیں نہیں مطلب نہیں ہاں ہاں یا نا آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کیا لگ رہا ہے بتاؤ دیکھا تھا آپ نے یار میں کیسے اس کی بات کو بھی کیسے جھکلا ہوں اور اس بات کو کیسے پروف کروں مجھے گائز تو میں نا اب دیکھو یار وہ بچی ہے جھوٹ بھی نہیں بول رہی ہوگی کہ اس نے دیکھا تھا اوپیس سے اس نے دیکھا ہوگا تبھی اس کا اندر تر در ہے آپ اس کو دیکھ کے خود ہی کہ اس سلسل کر سکتے ہو بعد 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 لوں آؤں سوال ڈیوائس میں آنے رہے ہیں اتنا میں نے بول دے میرے اندر آجو یہ اندر آجو کچھ ایسا بھی کر دو آپ کی مجھے ایسا لگ جائے کہ ہاں آپ سے موجود ہو کہ آپ سے ایسا کچھ کریں نہیں رہے ہو آپ لوگوں کے گھر تک پیچھا کر دیتے ہو ہم آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں بہانی دکھ رہے ہوں ہم کو بتاؤ کوئی بات بھی یہ آپ کے گھر پہ آکے کرا تھا نا ہی سب آپ پہ آپ کو اپنے بس میں آپ کی گھر پہ آکے کیا تھا نا آپ گھر سے اس بہار تو نکلی دی گیٹ تک بتاؤ گھر پہ آکے کر دیا اور ہم ان کے گھر آئے ہوئے ہیں جہاں سے ان کا وجود جوڑا ہوا ہے اس برگت کے پیڑ سے اور یہ یہاں پہ ہم کو کچھ رسپانس نہیں دے رہے ہیں تو ہم کیا سمجھیں گے ہماری جیا بہم سے بہم میں ڈر رہی ہے کہ ایسا سوچنا ہے ہم ہے جی آج ہے ہم یہ کہاں سے آئی نہیں رہے ہیں اور ڈی آئے اس کے لئے ملہر ہے کہ اور اور کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ یہ بتاؤ ہم وہ بھی ٹرائے کرتے ہیں آپ کے مطلب ہیں مجھے پہ لیکن آپ کے مطلب سے آپ کے باؤ کھو لیے سے آپ کے بالخواب سے تھے کہ اس لئے اس پر لگیا ہم نے آپ کے بالخواب دیئے وہ بھی یہاں پہ کھو لیا دی تب بھی آپ پہ نہیں آیا ہم نے بھلا نہیں کوشش کری نہیں آیا نیکروپونکس سے تھرو بات کرنا لیکن ریسپونسز کو جیتنا لگنے جاتا کہ کوئی گوشٹ یا کوئی ہم سے کممünکیٹ کر رہا ہے تو ہم کو ایسا بھی نہیں لگ رہا تھا وہ بھی پلوب ہو گیا ہمارا تو ایک ہم تھوڑا لیزر گریٹ کا یوز کر لیتے ہیں آئی تینک سو کہ اس میں تھوڑا کچھ آ جائے تو لیزر گریٹ کا تھرو تو ہم کو دیکھتے ہیں ہم کو دیکھتے ہیں اپ ہم سے اینی ٹائپ آف پیرانورن ریلیٹیڈ ہیلتھ یا کچھ بھی ہمارے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی جو گھو پر آکے انویسٹیگیٹ کریں جیسے ہمریہ کے کوٹ دوار آئے ہوئے ہم آکھ کی لوگیشنٹ بھی آ سکتے ہیں آپ ہم کو انسٹاگرام میں فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا لنک میں اگلے سیکشن میں دے رہا ہوں یہ ہمارا انسٹاگرام کا فالو لنک ہے پورا آپ اس کو فالو بھی کر لینا اور آپ کو اینی ٹائپ آف پیرانورن ریلیٹیڈ ہیلتھ چاہیے ہوگی تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ کا کوئی قصہ ہوا ایسا جو آپ کو لگا ہوگی یہ کچھ چھوڑا ایبنورمل ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو آپ وہ بھی مجھے شیئر کر سکتے ہیں کسنا بھائی کو بتا سکتے ہیں تو ہم اپنا ایکسپیرینس اس میں بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ مطلق کس وجہ سے ایسا ہوا ہوگا ہے کیا یہ سچ میں کوئی ایسی بہاری شکتی کیونکہ ہمارا دیکھو اس میں کوئی کابو نہیں ہوتا ہے انسان سب سے زیادہ ڈرپو کی انسان بھائی 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 ہمارا بھائی ہم اب یہاں پر پورے اندھیرے میں ہیں ہم 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 نے کیا ہرہا ہے بھائی 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 ہمارا بھائی ہمارا بھائی ہمارا بھائی ہمارا بھائی گوہل ڈائمین 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 ہم ہم اگر آپ یہاں پڑ سے ابھی گجرے یہ سینسر جلنے لگ پڑا ہے